قرآن کو سمجھنے کے لئے سلف کے ہاں جو اصول متعین تھے انہی اصول پر عمل کرنے کا نام تفسیر قرآن ہے بغیر تفسیر قرآن کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے قرآن کی تفسیر کا واضح مطلب ہے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور آپ کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور صحابہ کرام سے تابعین نے سمجھا اور تابعین سے تبہ تابعین نے اور تبہ تابعین سے محدثین نے اور عمی کرام نے سمجھا اسی طریقے سے قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن صحیح سمجھ میں آئے گا ورنہ اگر قرآن کو اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ یہ خیانت ہوگی بلکہ قرآن کریم کے اوپر یہ ظلم ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے قرآن کو جس طرح نازل کیا تم نے اس طرح نہیں سمجھا بلکہ تم نے اپنی عقل سے سمجھا تو آئیے تفسیر قرآن کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تفسیر قرآن کا مادہ جو ہے فسر سے ہے فسر فسر کا معنی آتا ہے الوضوح والبیان کسی چیز کو کھول دینا کسی چیز کو اوپن کر دینا یعنی ڈھکی ہوئی چیز کو واضح کر دینے کا نام ہے تو تفسیر کا مطلب ہوا کہ قرآن کے معنی کا کھل جانا اور اللہ کی مراد کا سمجھ میں آ جانا یہ قرآن ہے اللہ کی مراد کا سمجھ میں آ جانا یہ تفسیر ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سور فرقان میں فرمایا آید نمبر تیس میں وحسن تفسیرہ یعنی قرآن کریم کے مقابلے میں یہ جو بھی اعتراضات کریں گے اور جو بھی شبہات پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اللہ حق لائے گا اور حق کے عینے میں اللہ تعالی ان کے شبہات کو دور کر دے گا وحسن تفسیرہ اور قرآن کریم کی آیات کے دریئے سے اللہ ان کے مسئلے کو واضح کر دے گا ان کے ععب کو ظاہر کر دے گا اور قرآن کریم کی حقانیت کو اللہ تعالی مکمل طریقے سے کھول دے گا یہ وحسن تفسیرہ احسن تفسیرہ یہ مطلب ہوا امام ذرکشی جو آٹھوی صدی حجری کے علی میں جن کی وفات سات سو چورانمی حجر میں ہوئی وہ تفسیر قرآن کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں تفسیر قرآن ایک ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کے دریئے سے اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے قرآن ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کے دریئے قرآن کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے معانی کو اپنے اندر جذب کر سکیں قرآن کریم کی تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر جب ہم غوتہ زن ہوں گے تو اس کے معانی اور اس کے حکام سے ہم روشناس ہوں گے اس کی حکمتوں سے ہمارے دل کے اندر اسعات پیدا ہوگی قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے علم ہے جس کے دریئے اللہ کی کتاب کو ہم سمجھیں گے اور اس کے معانی سے روشناس ہوں گے اس کے حکام سے ہم واقف ہوں گے اور اس میں جو علم و حکمت کی موتیاں ہیں اور ارسنار اور رموز ہیں اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے باریکیاں رکھی ہیں ان تمام باریکیوں سے ہمارا دل روشن اور منور ہوگا اس علم کا نام علم تفسیر ہے یعنی ایسے علم جس کے دریئے اللہ کی کتاب کو سمجھیں جس طرح اللہ نے فرمایا اور جس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا اور تبطابعین نے دنیا وانوں کے سامنے قرآن کی امانت پیش کی یہ ہے علم تفسیر اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے